السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ ملہمدلہ ٹھیک ہو آج یہاں پر ہم ایک باغ میں آیا ہیں اور یہ باغ میں جب کٹائی ہوتی ہے ان درختوں کی جو بیکار والی جو کوئی برانچ ہوتی ہے کوئی شاک ہوتی ہے اس کو وہ پہلے ہی کٹ دیتے ہیں اب اس وقت جو ہے یہ کٹائی کر رہے ہیں جو بھی یوزلیس ہوتی ہیں برانچز ان برانچز کو کٹ دیا جاتا ہے اور کیونکہ یہ ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے پروفیشنل ہیں جو یہ کٹائی کرنے والے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کس برانچ کس شاک کے ساتھ سیب جو ہے وہ لگنے والا ہے کس کے ساتھ نہیں لگنے والا ہے بھائیس سال ہو گئے ہیں یہ باغ اس باغ کو لگائے ہوئے اب ان مزرگ کا کہنا ہے جو اونر ہے اس باغ کے تو یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اب یہاں پہ ان کے ساتھ سیب جو ہیں وہ بنتے نہیں ہیں اب ہم نے سوچا تھا کہ اس بار اس باغ کو ہم کاٹ ہی دیں گے سارے جتنی بھی پلانٹس لگے ہوئے ہیں بھائیس اٹھا ہے اس بہترین سے کٹائی کرنے والا ہے کتن کنال پیٹ چی ہے؟ یہ ہے کہ یہ سوری شراخ کھر زمین چی ہے شراخ کھر چی ہے؟ ہاں کھار گئی دوی ترک کنال ہے دوی ترک کنال ہے ہاں سورک کھر چی ہے یہ بورڈ پلات ہے ہاں یہ بورڈ پلات ہے یہ بھائیس ہے یہ پلان ہے جو اس بات پلانٹس لگے ہیں یہ آب آب کیا کنی سائیڑ ہے اس وقت کافی پلانٹس دینوں میں پتائی کرنی ہوئے لیکن ایک سائیڈ سے ابھی یہ جو بزرگ بتا رہے تھے کہ دوسری سائیڈ سے کچھ لوگوں نے اب یہ درخت پورے جڑ سے کاٹنا شروع کر دیں کیونکہ ان کے ساتھ ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں بن رہے ہیں سیب فرنٹس یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس وقت یہ بڑا درخت تھا اس کو یہاں سے کاٹ دیا گیا ہے اور یہاں پر یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر بھی اس درخت کو یہاں سے کاٹ دیا گیا ہے درخت تھا اس کو بھی کاٹ دیا گیا ہے تو فرنٹس یہاں پر بھی درخت تھا یہاں پر بھی کاٹ دیا گیا ہے کیونکہ جیسے بزرگ نے بتایا کہ اب یہاں پر ہم ان باغوں کو ان درختوں کو کاٹ رہے ہیں تو یہاں پر بھی یہ ایک درخت تھا اس کو بھی کاٹ دیا گیا ہے اور اس کی جو روٹس ہیں جو جڑے اس کی ہیں اوپر سے جو پیڑ کا تناہ ہوتا ہے وہ تو یہاں سے لے گئے ہیں اب جلانے کے لیے استعمال کریں گے یہ روٹس ہیں جڑے جو انہوں نے بعد میں یہ کھڑے کر کر کے انہوں نے جو نکالے ہیں تو وہ یہ روٹس ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی یہاں پر بھی یہ بھی یہی درختوں کی روٹس ہیں جو انہوں نے اس وقت کٹے ہوئے ہیں اور یہاں پر بھی یہاں پر بھی مینز کے یہ ایک پلات جتنا یہ پانچھے کنال کا ہے چار چارے کنال کا ہوگا تو انہوں نے اب اس کے یہاں سارے پیڑ کٹ لیے بائیس سال محنت کرنے کے بعد اگر کیونکہ بائیس سال بہت ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے تو بائیس سالوں میں اگر انہوں نے سبزی یہاں پر لگائی ہوئی ہوتی تو وہ سبزی انہوں نے لاکھوں میں اس وقت تک پیسے کمالی ہوتے لاکھوں میں بیچی ہوتی خیر اب جیسے ان کو کٹنا کا کام انہوں نے شروع کر دیا اب یہ جتنا بھی یہ آپ آگے دیکھ رہے ہیں یہ سب ہی باغ اب سب درختوں کی کٹائی ہوگی جڑ سے ان کو نکال دیا جائے گا پھر اس کے بعد یہاں پر سبزی لگائی جائے گیا دوسری کوئی جو ہے فصل اس کی کاشت کی ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہم ملتے ہیں نیکس ٹائم پھر نیکس کسی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے زندگی باقی ملاقات باقی